یہ کھا لو ساتھ پراتھا یہ کھاؤ نہیں میں نہیں کھا رہی یہ لو یہ ایک بھی اس کے لیے میں نے بنایا بھائی لیکن یہ صبح کا ناشتہ نہیں کرتا اور میں نے اس کو آج ناشتہ کروانا ہے اکی یہ ابھی اس کو میڈیسن دینی ہے میڈیسن کھا سکے لیکن یہ ابھی کھا نہیں رہا کھاؤ یہ گولی دینی ہے نا آپ کو گولی دینی ہے یہ کھاؤ کہ کہتے ہیں بس میرا بس ہو گیا میں نہیں کھا رہی آپ کھاؤ اچھے جی بچوں کو میں نے سکول بھیجوا دیا ہے اور سلان ہمیشہ یہ تھوڑی سی چائے چھوڑ دیتا ہے ابھی دور پہ دیکھتے ہیں مہنوٹ چلی گئی ہے لیکن دور پہ اس کی فرنڈ آئی تھی ابھی میں نے اس کو کہا کہ مہنوٹ چلی گئی ہے تو چائے میں آپ کو بتا رہی تھی روشی چائے بہت شوق سے پیتا ہے یہ میں چھوٹا سا چینک صبح بناتی ہوں ارسلان ہمیشہ یہ چائے چھوڑ دیتا ہے تھوڑی سی اور سنی جو ہے وہ چائے کا لور ہے میرے بھی کافی ہو گئی ہے تقریباً اور ابھی جاتے ہیں یہ تھوڑی سے بڑھتا نہیں یہ میں دھو لیتی ہوں ہاں یہ ٹابلٹ کھالو بیٹھ جاؤ اچھا جی میں نے بھی کرنی ہے سارے کھر کی سپائی لیکن لائٹس چلی گئی ہے یہ دیکھیں اندھیرہ ہو گیا یہ اس روم کی کھڑکیاں تو باہر کی طرف ہیں اس لیے کہ یہاں سے کافی زیادہ روشنی آتی ہے روشی جو ہے میڈیسن کھا کے دوبارہ سو گیا ہے تو میں آپ کروں گی یہ ساف سفائی روم کی میرا روم کافی گندہ ہے نظر نہیں آئے گا آپ کو صحیح سے یہ میں بھی ساف کرنے لگے ہوں میں نے ارلی مارننگ صبح سے ہی میں نے اپنے ویلوگنگ سٹارٹ کی ہوئی ہے کیونکہ آپ کی طرف سے کومنٹ آیا تھا کہ جی آپ پروپر صحیح طریقے سے ویلوگ بنایا تو آج میرا صحیح سے ڈیٹیل جو ہے وہ ویلوگ آئے گا تو ابھی میں جانے لگی ہوں آفیس میرے موبائل میں چارج بھی نہیں ہے کام شام میں نے کر لیا ہے ڈریس میں ڈھونڈ رہی ہوں ایسا ڈریس میں ہمیشہ پہنتی ہوں آفیس کے لیے کہ اس کے ساتھ دپٹہ بھی ہو تاکہ مجھے چادر یا آبایا کی زیادہ ضرورت نہ پڑے تو میں یہ پہننے لگی ہوں اس کے ساتھ کا دپٹہ مجھے چاہیے جب مہنور نہیں ہوتی تو پھر مجھے کاما میں بڑی مشکل ہوتی ہے بہت دکت پیش آتی ہے مجھے ایک ایک چیز ڈونڈنے میں دپٹے کافی سارے ہیں لیکن اس کا دپٹہ مجھے نہیں مل رہا یس مل گیا یہ ہے اس کا دپٹہ بلکہ اس کے ساتھ یہ بڑی والی شال ہے شوز میں یہ والے پہننے لگی ہوں روشن نے کہا تھا کہ ایک بار مجھے جگہ دیں آپ جب آپ نے جانا ہوا ان کپڑوں کی اسطری بھی خراب ہو چکی ہے روشن میں جا رہی ہوں ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ تو یہ میرا پیارا سا بیک جو میں ہر جگہ میرے ساتھ ہوتا ہے تو جاتی ہوں میں ابھی ریڈیو اپنا پروگرام کرنے رسپن بھی سرین ہے ادھر ہی خالی کروا کے رکھتی ہیں اچھا جی تو میں حافظ کے لئے نکل چکی ہوں بہت زیادہ خوبصورت آسمان بڑا ہے کیونکہ مطلعہ بلکل ساکھ ہے یہ کچھ دن بارشوں کے بعد موسم کافی زیادہ اچھا ہو گیا ہے دیگنگے آج دھوپ کافی زیادہ تیز ہے سنو موسم کافی زیادہ عبراہیم رئیسی پاکستان پر ڈریو رزنے دورا اسلامباہ ترہا سینے لیے میں اپنے ساتھ چارجر لائی تھی میں نے کہا گھر میں تو لائٹ ہے نہیں تو یہاں پہ موبائل چارج کر لوں گی یہ دیکھیں لیکن یہ وائر جو ہے نا یہ میں ٹائپ سی لائی ہوں آئی فون کی نہیں ہے تو یہ میں غلط اٹھا لائی ہوں اس لئے موبائل میں چارج بھی نہیں ہے یہ تو ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ جلدی کا کام شیطان کا جلدی میں کوئی بھی کام ٹھیک نہیں ہوتا ہے کیونکہ میں جلدی میں گھر سے نکلی ہوں اور موبائل کا چارجر میں نے غلطی سے ٹائپ سی اٹھا لیا ہے اس لئے یہی سے اب میں وائنڈ اپ کروں گی کیونکہ موبائل میں میرے چارج تھوڑا سا رہ گیا ہے پیاس لگی تھی اور مجھے تھنڈا پانی پلایا جا رہا ہے اور میرا گلہ انتہائی زیادہ جو ہے وہ سینسٹیو ہے بھٹ کوئی گل نہیں ہے ہم پی لیتے ہیں تھنڈا پانی گلے کا اللہ مالک ہے بھٹ کوئی گل نہیں ہے ہم پی لیتے ہیں تھنڈا پانی گلے کا اللہ مالک ہے جب ہی تمہیں خیر واپس آگئی ہوں مجھے موبائل چارج پہ لگانا ہے کیونکہ موبائل میں چارج بلکل بھی نہیں ہے ابھی میں لنچ کرنے لگی ہوں بہت زیادہ بھوک لے گی ہے بھوک 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 رہے ہیں کیونکہ بھوک بہت زیادہ لے گی ہے اس لیے اس کے بھگاڑنے کا اور روٹی منگوانے کا فلال جو ہے نا مجھ سے سبر نہیں ہو رہا ہے اس لیے میں یہ جلدی جلدی کھاتی ہوں موبائل میں چارج پہ لگاتی ہوں اس کے بعد چارج ہو جائے تو باقی کا ویلوگ میں سٹارٹ کروں گی جی تو میں گھر آئی ہوں اور مہنوٹ نے الحمدللہ سارا کام کیا ہوا ہے پیپر کیسا ہوا ہے آج انگلیش کا پیپر تھا ہاں تو کیسے کیے لگ تو رہا ہے اس جو پرگند مچائے کہ اچھا ہوا ہے کیونکہ جب پیپر ساف ہو تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ جی بچی کو کچھ نہیں آتا لیکن یہ جو سوچ سوچ کے اور لکھ لکھ کے یہ جو ایک ایک چیز مارک کرتے ہیں مجھے خود اندازہ ہے اس چیز کا کیسا ہوا ہے پاس ہونے کے چانسز ہیں یہ میں نے جو کلیات کا یہ آیا تھا بزنس کے بارے رہا تھا کہ کوئی تری بزنس مو دے دو کہ بزنس مین میڈیا کیوں جانے کرتے ہیں گوڈ یہ اس نے بہت اچھا سوچ کی کیونکہ میں خود حیران ہو گئی تھی کہ بزنس مین میڈیا کیوں جوائن کرتے ہیں آن لائن میڈنگز کے لیے اپنے پروڈیکٹ سیلز کرنے کے لیے اور تیس رو پتے نہیں ہوتا کہ مختلف کنٹریز اور سیڈیز میں رہ کر اپنی آن لائن ہاں آن لائن اپنے لئے کسٹومرز دیکھ سکے کہ جی اسے جو ہے نا آج کل ٹرنڈ ہے سوشل میڈیا کا ایک نئی اس میں دور میں ہم نے قدم رکھا ہے دیجیٹل دور تو پھر ہمیں چاہیے کہ اس دور کے زمانے کے لحاظ سے چلتے ہوئے نا اپنے بزنس کو بھی اسی طرح سے پروموٹ کریں یہ جاندہ گریمر ہی آیا ہوتا بس یہ ہو گیا یہ تو میں نے یاد نہیں کیا تھا لیکن یہ جو ہمارے لائٹ سکول میں تھا یہ اُدھر کوسٹن آیا تھا لیکن میں نے اُدھر سے ہی دماغ نکھایا کہ یہ زرین کول یہ فانٹاسک شو میکر تھا ان کے پر 3 ہیڈکز دینے تھے فانٹاسک شوز ہیں کمپورٹیبل ہیں اچھا گوڑ تو ابھی میں کروں گی تھوڑا سا ریسٹ پہلے میں اپنی سوشل ایک آنٹس کو تھوڑا سا مینٹین کرنوں سب کو جو ہے وہ اوکے کرنوں اس کے بعد پھر میں تھوڑا سا ریسٹ کروں گی اس کے بعد جو ہے نا باقی کا ویلاغ میں سٹارٹ کروں گی یہ فس گیا سی ہے جی تو یوٹیوب فیملی میں کافی زیادہ تھک گئی ہوں چینج میں نے کیا ہوا ہے کیونکہ میں تھوڑی سی ریسٹ میں نے کی ہے پھر جاگ گئی ہوں اس کے بعد میں پی ٹی وی چلی گئی تھی وہاں پہ اپنی ڈیوٹی کی ہے جسٹ ابھی میں نے ڈینر کیا ہے باقی کی ویڈیو نہیں بنا سکی کیونکہ میرے موبائل میں آج چارج کا کافی زیادہ ایشو رہا ہے لائٹ کا بھی کافی زیادہ ایشو رہا ہے اس وجہ سے میں آج زیادہ ویلاغنگ نہیں کر پائی نہیں تو میں نے صبح سے لے کے شام تک کی ساری روٹین آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی لیکن ہو جاتا ہے بیچ میں کبھی کبھی کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے بہرحال آپ سب کو یہ کہنا تھا سب مجھ سے یہ پوچھتے ہیں زیادہ تر لوگوں کا یہی کوسٹن ہوتا ہے میرے آفس میں بھی زیادہ تر لوگ یہی مجھ سے پوچھتے ہیں کہ زکیہ آپ کی اردو اتنی صاف کیسی ہے تو اردو کے حوالے سے آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک تو میری امی جو ہیں وہ ہنکو سپیکر ہیں تو میری ماموں کے سائٹ پر جتے ہیں ہمارے کزنز ہیں وہ سارے ہم ان کے ساتھ اردو میں بات کرتے ہیں تو شاید اس وجہ سے بھی بچپن میں ایک سٹارٹ سے ہم اردو بولتے چلے آ رہے ہیں دوسرا میری ایک ٹیچر ہوا کرتی تھی مس فرت وہ میرے ساتھ کافی محنت کرتی تھی کیونکہ وہ جب میں مجھے یاد ہے جب میں پڑھتی تھی کوئی چیپٹر ریٹ کرتی تھی اردو میں تو میں رکھا کہتی تھی تو وہ مجھے سمجھاتی تھی ایک ایک لفظ وہ مجھے کہتی تھی اس میں کاف اور علیف کے درمیان ہے اس کو آپ نے رکھا بولنا ہے رکھا نہیں بولنا رکھا بولنا ہے تو مطلب وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بہت زیادہ محنت کرتی تھی مجھے نہیں پتا آپ میری وہ ٹیچر کہاں ہیں میں اس فرد بہت زیادہ محنت کی انہوں نے میرے ساتھ تو شاید اس وجہ سے بھی میری اردو جو ہے وہ اچھی ہے آپ سب مجھے بتائیے گا کیونکہ زیادہ تر لوگ مجھے آفیس کی طرف سے بھی یہی سننے میں آتا ہے کہ زکیہ آپ ہیں کہ زکیہ آپ پتھان ہیں آپ کیسے اتنا اچھا اردو بولتی ہیں تو ایک تو یہ میری امی کے سائٹ پر دوسرا بچپن میں میری ٹیچر نے میرے ساتھ کافی زیادہ محنت کی ہوئی ہے تو یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے تو آج کے لئے بس اتنا ہی آپ سب سے درخواست ہے میری ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا اور اگر کسی نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر دیں مجھے اپنی دعاوں میں خاص دعاوں میں یاد رکھے گا اور آپ سب کے لئے بھی میری دل سے دعائیں جو لائک کرتے ہیں اچھے اچھے کومنٹس کرتے ہیں خوش رہیے گا دوسروں کو بھی خوش رہنے کا موقع دیجئے گا اللہ حافظ